ہمارے شنل کو سبسکرائب کریں اور بیلائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد والله لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد ونشهد ان سیدنا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودین الحق يرسل صلى الله تعالى عليه وعلى آله واسحابه واسحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وذكرهم بأجام الله صدق الله مولانا العظيم واسحابه رسوله النبي الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائکته يصلون على النبي يا اجه الذین آمنوا صلوا عليه وصلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معتم الجود والكرم وعلى آله واسحابه وبارک وسلم سلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا زیند عرش اللہ يا عروس مملگت اللہ يا سراج وفق اللہ يا نور من نور اللہ معزز سامین اکرام میرے پیارے دینی و سننی بھائیو سب سے پہلے میں نے آج قرآن مقدس کی جو تلاوت مبارکہ آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل میں مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ رحب قلب سینہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سجدنا و مولانا محمد عدد ما فی غیم اللہ صلاةً دائمتاً بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادان ملت اسلامیہ آج میرے لئے سب سے بڑی و کچھ نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج اس نورانی اور عرفانی محفل مقدس میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کا سنیرہ موقع ملا میں اپنے چشنے تصور سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کی اس نورانی اور عرفانی محفل میں رحمت و انوار کی موصلہ دھار بارش ہو رہی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ بات ہے تو کس کی اور ذات ہے تو کس کی بلا شبہہ بات اس کی ہے جو نور حق ہے ذکر اس کا ہے جو ذلِ رب ہے اور تذکرہ اس کا ہے جو اللہ رب العزت کی عطا سے مالکِ کائنات ہے تاجدارِ اہلِ سنت امامی اہلِ سنت عالی حضرت عظیم البرکت عالی رحمت و الرزوان اپنی کلام میں فرماتے ہیں سماج فرمائے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمالِ ناقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے سماج فرمائے فرماتے ہیں سماج فرمائے وہی نور حق وہی ذل رب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب نہیں ان کے ملک میں آسمان نہیں ان کے ملک میں آسمان کہ زمین ہی کہ زمانی وہ کمالِ حسنِ حضور ہے درد پاک ہمارِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ جمیل ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں رحمتوں کا نوزول ہوتا ہے تو جو تمام صالحین اور مرسلین کے سردار اور پیشوا ہیں ان کے ذکر کے وقت بھلا کس قدر اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کا نوزول ہوتا ہوگا چنانے آج ہم اس نورانی اور عرفانی محفل میں اللہ کی رحمتوں کو خوب خوب لوٹیں اور اس سے محزز ہوں بنادرانِ ملتِ اسلامیہ ایک ناتِ پاک کا حکم ہوا ہے سمات فرمائیں جو کہ حضور اشرف الفقہ علیہ الرحمت و رضوان کا ہے سمات فرمائیں صدقہ شوش آگیں liter ایسی یقین ذو اللہ خود raw سلسلہ یہ چل رہا ہے دیکھئے ان کا کرم سلسلہ یہ چل رہا ہے دیکھئے ان کا کرم ان کی مرضی ہو گئی اٹھے قدم صبح حرم سمعات فرمائیں صبح ہو کے شام ہو ہر آن ہر ایک روز شب ہو خلق پر برسا کریں ان کا باران کرم ان کی مرضی ہو گئی اٹھے قدم صبح حرم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمامی حضرات کو سامین اکرام جو حاضر ہیں ہماری حاضریوں کو خبر فرمائیں اور ہم سبھی لوگوں کو مسلقِ عالی حضرت پر مضبوطی سے قائم خدایم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہماری حاضرinking لمدانا någonting رخ米